تو دو ہفتوں میں ڈاڑے ڈبل کرنی ہے بھائی آزار تو زیادہ پرانی بات نہیں ہے ابھی جینوری میں جب مولک کا شوٹ تھا تو جو مولک کا کریکٹر تھا وہ تھوڑا ایلین ٹائپ کا تھا اب جو بھی یہ کریکٹر کرتا اس کو چھوٹی سی ایک قربانی دینی پڑتی ان دی اینڈ وہ رول میں ہی کر رہا تھا تو شوق کے لیے کچھ سنا کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اسی لیے جنوری میں کچھ ٹائم میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا باہر بھی جانا چھوڑ دیا تھا ورنہ لوگ ایسے گھر گھر دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا چیز آگیا اب شوٹ ہو گیا تو واپس سے نورمل لٹیم میں آگئے یونیورسٹی کام وغیرہ تو یونیورسٹی میں پہنچا ہوں اور میرے دوستوں نے مجھ سے لا تعلقی کا احساس کر لیا تو میرے لیے اس کو واپس پہلے جیسا کرنا زندگی اور موت کا اکھیل بن چکا تھا اب میں نے سوچا کہ ایسے تو نہیں چلے گا بھائی کچھ کرنا پڑے گا اس وقت میں نے یہ سکیم نکالی دو ہفتے میں داڑی ڈابڑ تو جندی داڑی گروہ کرنے کے لیے تین طریقے ہیں سب سے پہلا جینیٹیکل دوسرا نیوٹریشنل اور تیسرا میں رکھنا دے گا تو تینوں بتاتا ہوں جس سب سے پہلا طریقہ ہے جینیٹیکل یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بسیکلی یہ آپ کی جینیٹیکس میں ہوتا ہے آپ کے ماں باپ سے انسسٹری سے آتا ہے اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگوں کی ایج کم ہوتی ہے لیکن داڑی جلدی بڑھ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی ایج بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پھر بھی ان کی داڑی نہیں آئی ہوتی ماز بھائی دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ بسیکلی جینیٹی اسپیٹیمنٹ کرتا ہے یہ تو آپ لوگوں کے لئے فیل ہو چکے ہیں دوسرا طریقہ نیوٹریشنل اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو کچھ ریکوائیڈ اماؤنٹ آف منرلز اور وائٹیمز دیں گے اسپیشلی بی اور اے بی کر کے اور اس کے لیے ہیلیے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں جس سے جو کیا ہوتا ہے اور تیسرا میرا طریقہ نہیں میں کوئی بابا نہیں ہوں لیکن یہ طریقہ آسان ہے سب کے لئے کام کرتا ہے تو آپ کے لئے بھی کام کرے گا سب سے پہلا کام جو آپ کو امپورٹنٹ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پانی پییں یہ تو آپ کو بیسے بھی بات پتا ہوگی اس چیز سے بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے ہیومن کی ہیئر گروت پر دوسری چیز جو آپ کو کرنا ہے داڑی کو واش کرتے ہیں یہاں پر کچھ فالیکلز ہوتے ہیں جن کا کلیر ہونا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے ہیئر گروت جلدی ہوتی ہے اوئل کا استعمال کرتا رہے ہیں بیسک ہے وہ تو اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بیرڈ کو یوں سیلاتے رہے ہیں جب جب محکم ملیں بلے آپ کسی کو دیکھ رہے ہو کسی میٹنگ کا دوران ہو یا جو بھی ہو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک طرف ڈیریکشن ملتے رہتی ہے بیرڈ کو یہ چیز واقعی کام کرتی ہے یہ مزاق نہیں ہے آپ کوئی پرائے کر کے دیکھیں گا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے جو چیزیں میں نے بتایا ہے تو پرائے کرنا تو کر لو اور تمہارے جن دوستوں نے ابھی ابھی کلین شیف کی ہے ان کو چیک چیک کے سکیم بتاؤ ہمارے اپنے ہوم ٹاؤن ڈی جے ڈی جے عبدال کا نیو سانگ ریلیز ہو چکا ہے سنگر کا نام ہے ولید و جہاد سو گائز دو چیک ایڈ آؤٹ ایم پوٹنگ دن لینک بھی دیسکرپشن تو پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی اپیسونا پھر آزار ہوں گا تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں یہ گانہ سنیں اور ساتھ جڑے رہے شکریہ یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے آخر میں کرونا کا مات